لاہور کے ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ یہ شہر مغل امارت کا ایک بڑا طریقی وارثہ رکھتا ہے اس میں قلعہ لاہور بادشاہی مجد شاہ لامار باگ اور مقابل شامل ہیں لاہور شہر سے بار مغلوں کے شاہی ذوق کے اقاسی کرنے والی ایک اور جگہ بھی ہے جسے کسی حوالے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اب لاہور شہر میں صرف تین مقابل باقی ہیں جن میں سے دو مقبر مغل بادشاہ نور الدین جانگیر اور آصر جہاں کے ہیں اور تیسرا مقبرہ شہنشاہ جانگیر کی سب سے لادلی بیگم نور جہاں کا ہے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل انفو 99 کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ساتھی لگے بیل آئیکن کے بٹن پلی پریس کرتے ہیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے جی ناظرین نور جہان سلطنت مغلیہ کی اپنے وقت کی طاقتور خاتون تھی جس نے اپنی ذہان سے مغل سلطنت پر کئی سال حکومت کی اس خاتون کی طاقتور قیارات کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ یہ واحد خاتون تھی جس کے نام کا سکہ مغلیہ دور میں جاری ہوا یہ ایرانی شہزادی باشا جانگیر پر بے پناہ اثر انداز رہی یہاں تک کہ جانگیر کے ساتھ اس کا نام سکھوں پر بھی جاری ہوا بیشتر اہد جانگیری میں اصل حکومت ملکہ نور جہان کی رہی اس نے جانگیر کے دل پر ہی نہیں بلکہ اصل تاج و تخت پر بھی حکومت کی اور جانگیر کے سیاسی اور سماجی زندگی پر اثر انداز رہی جی ناظرین نور جہان کا اصل نام مہرن نسا ہے جسے شہنشاہ جانگیر نے شادی کے بعد نور محل اور پھر نور جہان کا غطاب دیا ملکہ ہندوستان بنی اور مغل سطنت کی باگ دور سنبال لیو لاہور ہی وہ شہر ہے جہاں مہرن نسا اور نانگیر کی شادی ہوئی ملکہ نور جہان نے اپنے شہر کا مقبرہ تمیر کروایا قریبی باغات بنوائے کلہ لاہور میں اضافے کے لیے زنانہ کوارٹر تمیر کروایا نور جہان دور مغلیا کی وہ واحد ملکہ تھی جس نے اپنی بہتر زندگی لاہور میں گزاری جبکہ باقی تمام زیادہ مغلدار سلطن آگرہ اور دہلی میں رہی جی ناظرین مہرن نسا کے پہلے شہر کے انتقال کے بعد مہرن نسا اور ان کی بیٹی کو آگرہ کے شاہی حرم میں بجوا دیا گیا جہاں وہ مغل شہنشاہ اپر کی بیوار کا یا سلطان بیگم کی خدمت میں حاضر ہوں یہی نو روز کے تہوار پر مہرن نسا کا سامنا باشا جنگیر سے ہوا اور باشا نے اس 35 سالہ حسین اور ذہین بیوار سے شادی کر لی رفتہ رفتہ جنگیر کو ملکہ نور جہان پر اس قدر بروسہ ہو گیا کہ وہ حکومتی معاملات میں ان کا مشورہ لینے لگے جو سیاست ثقافت اور انتظام میں مہارت رکھتی تھی وہ جنگیر کی بیسی مگر سب صرف سندیدہ بیوی تھی وہ غیر معمولی قابلیت ازہانت اور حوصلے کے ساتھ سیاسی اکتیارات کو استعمال کرتی رہی اکتیارات حاصل کرنے کے بعد اس نے ایران سے ذہین سپاہی علماء اور شائر اور ہندوستان بلوائے کشمیر سے واپسی پر راستے میں شہنشاہ جہانگیر نے وفات پہ جہانگیر کو لاہور میں دفن کیا گیا شہنشاہ کی وفات کے بعد شہر ایر اپنی سوتیلی والدہ اور ساس ملکہ نور جہان کی مدد سے تخت پر قابض ہو گیا جی ناظرین شاہ جہان نے اپنے سارے بھائیوں کو آصف جا کے ذریعے قتل اور ملکہ نور جہان کو ایک طرح سے نظر بند گرا دیا البتہ شاہی دربار سے ملکہ کو رہا کیا کیا اور اس کا سلانہ وظیفہ مقرر ہوا ملکہ کے بنائے گے باغات میں کچھ سرکاری شاہی تقریبات کے لئے مقصود تھے جبکہ دیکھر عوام کے استعمال میں آتے تھے زنانہ حرم پر بھی ملکہ کا ہی حکم چلتا تھا جس میں بیگمات کنیز بچے خادم غلام خواتین اور خواجہ سرا وغیرہ شامل تھے جی ناظرین ملکہ کا یہ مقبرہ کئی بار اجڑا ملکہ نور جہان اور جانگیر کے مقبروں سے قیمتی پتھر اٹھا لیے گئے انگریزوں نے مقبرے کے باغ سے ریلوے لائن گزاری اور انیسویں صدی میں اس مقبرے کے حصے کو کوئلے کے گھدام کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا جی ناظرین تو آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیلشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ایک نئے انفو نائیٹی نائن کے ساتھ تب تک دیں ہم اجازت خوش رہیں عباد رہیں اللہ نیکے وان